بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میرے دوستو ٹھیک ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ لوگ کا بھائی بھی ٹھیک ہے اور سنائیں یہ آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ٹمٹر کی چٹنی بنانے کا طریقہ واہ جی واہ بھا بھاٹر کی چٹنی ہاں جی دیکھیں اور اتنی مزہدار بنیں گی اتنی مزہدار بنیں گی کہ آپ سب چٹنیاں بول جائیں گے کہ ٹمٹر کی چٹنی چاہے سالم نہ بنائے یا چٹنی بنا کے کھاڑے ہیں ہوئے 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 انہی مزہدار چٹنیاں یہ بنی ہے ماشاءاللہ کہ اس نے جو ایسے ایک بار مزا کرا دی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پانچھے ہاری مرزی لے لینی آپ نے میں نے کوئی پانچھ ٹمٹر لے لی ہیں ان کو اچھی طرح واش کر لی ہے یہ دنیا کٹنگ کیا ہوا ہے ابھی یہ ٹمٹر ڈریک کدھر جائیں گے آئی آئل میں یہ فرائی ہوں گے پھر ہی چٹری کا مزہ آئے گا نا ایسے تو نہیں آئے گا نا فرائی ہوئیں گے ان کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے ان کے یہ اپنے ٹینشن لینے نہیں کہ یہ کالی ہوگئے ہیں یا ایسا ہوگئے ایسا ہوگئے کچھ نہیں ہوتا وہ ہری مرچی بھی ڈال دی ہے میں نے ہری مرچی فرائی گارلر یا ہری مرچی آپ نے کالی نہیں ہونے دینی ٹمٹر آپ کے جیسے مرچی بھی ہو جائیں گے وہ اندر سے یہ دیکھیں ابھی کچھے ہیں یہ وہ اندر سے جوا نا وہ ویسے ہی رہتے ہیں ان کا سلڑ اوپر سے ہوتا ہے تھوڑا سا بلائک ہو جاتا ہے اس کیوں کو پھر اچھی طرح فرائی ہو جاتے ہیں پانی نہیں ختم ہوتا نا ایسے پھر ان کو فرائی ہونے دو ہری مرچی آپ نے نکال لینے ہی ٹمٹر چھوڑ دینے وہاں کے وہیں ٹمٹروں کو ہونے دینے ہری مرچی نکال کے اتری دیر میں ان کو پیس لینے ابھی تھوڑی دیر تک ٹمٹر بھی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ٹمٹر بھی ہو گئے ہیں ایسے کر لینے آپ نے ابھی یہ دیکھیں اس کے اوپر سے میں آپ کو سلڑا تار کے دکھاتا تھا یہ دیکھیں کیسے اوپر سے کیسے ہے 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 نہیں ویسے گا ویسے ہی تو یہ سارے سے لڑا تار لی ہے میں نے گرم تھے اس لیے میں نے خود اتار لی ہے اس کو چھوڑ کے بیل کو یہ دیکھیں ایسے آپ نے یہ میں نے تھوڑا سا نمک ہے تھوڑی کالی مرچ اور زیرا پلس بس اور کوئی چیز نہیں ڈالی گرین چلی پہلا فرائی جو کی تھی وہ میں نے اس میں مسل لی ہے